جتے میں سے دینا تو اپنے پاس جو کچھ ہے اس میں سے کچھ دینا پاتھ وید جب ہی تکویت آتی ہے جب تو پاتھ وید نہیں کرے گے اس کو اپنی جان کے ساتھ پاکے رکھیں گے تو جس سے تپے مور کا جان کے ساتھ چمٹ گیتا ہے نا اور وہ جان نہیں چھوڑتا اسی طرح سے یہ دولت اور یہ سرمایہ جو ہے انسان کو کمزور سے کمزور تر کرتا چاہے روحانی طور پر کمزور کرتا ہے اور جب انہیں نے کہا کہ اے اس فقیر سے کہ تو نے اتنے ویسے بنا لی ہیں تو اپنے دیتے میں سے کچھ دے تو اس نے کہا بابا میں فقیر آدمی ہوں میں کہا سے اس نے کہا اس میں فقیر امیر کا سوال نہیں آتا جس کے پاس ہے تو دینا چاہیے تو وہ فقیر کے دل کو یہ بات بڑی لگی بابا جی کہا میں کیا رہا ہوں اس نے کہا کشن تو کچھ دے کہاں گا چاہاں دو مزدور کندے پر ڈالے تو ان سے بیچارے کام کر کے ادیاری جو ان کو ملا کرتی تھی بھر کو باپا جا رہے تھے ہاتھ میں ان کے رسیاں تھی غالباً بنیادے خود کے آئے تھے جو رسی کی نشان لگا تھا تو وہ فتیر بھاگا گیا اس نے چار پئے کی جنبیاں خریدیں چار پئے کی ایک کلو جو دیا جاتے تھے اور بھاگ کے آیا اور آن کر انہیں ان دونوں مزدوروں کو وہ جتنے میں سے دے رہا تھا آنکہ پورا بنا کر کہن گا لڑا دی ادھی کر رہا ہے وہ بھرے حیران ہوئے میں بھی کھڑا ان کو دیکھ کر آ وہ لے کے وہ خوش ہو کے چاہنے گا کہنے کے بڑی میرمانی تیری بابا بڑی میرمانی شاہ باش تو وہ جو فقیر تھا کچھ کسیانہ کچھ شرمندہ زندگی میں پہلی دفعہ اس نے خیرات دی تھی کسی کو ہوتا لینے والے مقام پہ تھا کہ وہ شرمندہ سا ہو کے دکھنے گا تو میرے بابا ہی نہیں کہا اے لوتیا کے اندر جانا ہے تیری فقیر تو داتا بناتا ہے خوشی ہو نچ کے دخواہ تو یہ فقیر سے جب داتا بنتا ہے تو اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور اگر باہر نہیں تو اس کا اندر ضرور ناچنے رکھتے ہیں میری تو یہ مقدر میں نہیں کہ کبھی دینے کے مقام پر آیا ہوں لیکن میں نے ان لوگوں کو ضرور دیکھا ہے کہ جو دینے کے مقام پر ہوتے ہیں ان کی خوشیوں کو دیکھا ہے اسی طرح دابے کاجیاز میں اپنی زندگی میں بہت کچھ لیا اتنا کچھ کہ اگر آپ کبھی اللہ آپ کو وقت دے اور بیٹھ کے کو جانچنے لگیں آنچنے لگیں تو